خوبصور سب کموس باتیں مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکن کو بھی لازمی پرس کر دیں تاکہ ہمارے ایزوانہ کی ویڈیو آپ تک پہنچی رہے کوئی کسی کا نہیں ہوتا ایک دفعہ بہت ساری جنگلی گائیں پانی پینے جاتی ہیں کین پر مگرمہ چھملہ کر دیتا ہے سب بھاگ جاتی ہیں مگر ایک کا پاؤں مگرمہ چھپکڑ لیتا ہے اب شروع ہوتا ہے زندگی اور موت کا کھیل ایک زندگی کے بچانے کی جدو جہد شروع کر دیتا ہے تو دوسرا اپنی بھوک میٹانے کی وہ مگرمہ چھ سے زندگی اور موت کی لرائی لڑ رہی ہوتی ہے اور باقی اس کی اہم اسواد تو اہم قبیلہ دور کھڑی اس کشمس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں مگر اس کی مدد کو کوئی نہیں آتی وہ مگرمہ چھ کو پانی سے باہر تک کھینچ لاتی ہے لیکن مگرمہ چھ نے بھی اسے ختم کرنے کا اقتارادہ کیا ہوتا ہے اور اس کی ٹانگ کو مضبوطی سے پکڑے رکھا ہوتا ہے اس کی احمد جواب دینے لگتی ہے وہ حسط بری نگاہوں سے اپنے اہم قبیلے کو دیکھتی ہے اور گردن چکا لیتی ہے مگرمچ اسے گسیٹ کا پانی میں لے جاتا ہے وہ ایک بار پھر دور کھڑی اپنے ان دوستوں رشتہ داروں کی طرف دیکھتی ہے جن کے ساتھ وہ پانی پینے آیا کرتی تھی وہ زور لگاتی ہے اور پانی سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن مگرمہ چھ نے بہت مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے گائے بھی ارادہ کر چکی ہوتی ہے کہ اس نے خود کو حالات کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا لیکن داکتوہ مگرمہ چھ کے آگے وہ ہانے لگی وہ اسے آستہ آستہ گہرے پانی میں لے جانے لگا کہ یہاں تک قدرت اپنا کھیل شروع کرتی ہے اور دور درائی گھوڑے اس کی مدد کو آ جاتے ہیں جو اسے مگرمہ چھ سے ازاد کراتے ہیں یہ زندگی آپ کی ہے اور اسے آپ نے ہی گزارنا ہے لوگ صرف تماشائی ہوتے ہیں حالات سے لڑنا انسان نے خود ہوتا ہے زندگی کی جنگ اکیلے لڑنا ہوتی ہے لوگ صرف فاتحہ خانی کرنے یا مبارک بات دینے آتے ہیں جنہیں اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ مرنے سے پہلے کن حالات سے گزر رہا تھا یا جینے سے پہلے وہ زندگی کی کتنی مشکل اور عذیت ناک لڑائی لڑ رہا تھا اللہ کریم کے بعد خود پر روسہ کرنا سیکھیں یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے بس وہ ذات ہے جو آپ کو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے بس اس کی یاد اپنے دل میں بسا لیں اور لوگوں کی فکر چھوڑ دیں بشک وہ گفر الرحیم ہے بس apro wyscoon اللہ کا شروحAT شروع ہے برو لوگوں کی فکر لڑ�가 جو آپ کو دیکھر رہ کر تاای شروعPER resیکer